اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وزیدنا هُمْ حُدَى محترم صدرِ اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما زیوہ قار علماء کرام میرے اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں اور دیگر سامعین آج اصلاح معاشرہ کے عنوان کے تحت منقد ہونے والے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتبو کرنے کیلئے کہا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں کا بگاڑ عام طور پر جب نوجوان کے موضوع پر بات ہوتی ہے تو پھر ہوتا یہی ہے کہ سماج اور معاشرے کے ہمارے اپنے جو نوجوان بھائی ہیں ان کے اندر پائی جانے والی کمزوریاں ان کی غلطیاں ان کی کوتاہیاں ان سے سرزد ہونے والی لغزشیں اور ان کی طرف سے ہونے والے مختلف ایسے کام جو اسلامی شریعت کے خلاف جاتی ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور نوجوانوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ یہ بات جان لو کہ یہ تمام باتیں گمراہی ہیں غلط ہیں یہ تمہارا بگاڑ ہے تمہیں اس کی اصلاح کر لینی شاہیے آج کی اس عنوان کو میں نوجوانوں کی خرابی جو سب کے نزدیک جانی مانی ہے اسی خرابے کو دہرا کر اپنے موضوع کو ختم کرنے کے طرف لے کر نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بگاڑ ہے سب مانتے بھی ہیں حتیٰ کہ وہ نوجوان بھی جو غلطیاں کر رہے ہیں اپنی اکثر غلطیوں کے سلسلے میں انہیں اعتراف ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن جس مسئلے کی طرف اصل میں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے صدھار کا صحیح تصور کیا ہے اور بگاڑ کا صحیح تصور کیا ہے صدھار کی راہ کونسی ہے بگاڑ کی راہ کونسی ہے کہاں سے ہم غلطی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری اپنی یہ نوجوان نسل بگاڑ کی طرف جا رہی ہے اور وہ کونسی بنیادی باتیں ہیں جن پر توجہ دیں جن کی طرف توجہ دیں تو ہم اور آپ اس بگاڑ کو ختم نہ سہی کم از کم کم کر سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں اس پہلو سے متعلق میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بات کروں زمنان دو چار غلطیوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ بگاڑ بسا اوقات اسے دہرانا خود کی یہ بگاڑ ہے یہ خود بھی تبلیغ کا ایک حصہ ہے حاضرین کی رامی اس سلسلے میں سب سے پہلی سچائی اور سب سے بڑی بات جو آج میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ یہ تأثر ہمارے سامنے قائم ہوتا ہے کہ لگتا ہے نوجوان صرف بگڑے ہوئے ہیں یہ سو فیصد سچائی نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے اگر آپ ایک دہائی یا دو دہائی دس بیس سال کا عرصہ دیکھئے اس ملک کے اندر مسلم نوجوان کے اندر دین پسندی کا مزاد اللہ کا فضل و کرم ہے نسبتاً بڑا ہے نوجوانوں کے اندر صدھار کہیں نہ کہیں پیدا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں شر ہی شر ہے خیر نہیں ہے ایسی بات نہیں ان کے اندر خیر بھی کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہے اس جیسے پروگرام یا علماء کے خطبات جمعہ یا پھر صبح و شام کے دروس یا آج کے جدید وسائل کی روشنی میں مختلف اوقات اور مناسبتوں سے سنے جانے والے لیکچر درس اور خطبات وغیرہ یہ سب چیزیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا رہی ایسا نہیں کہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے نہیں یہاں خیر ہے یہاں صدھار ہے یہاں لوگوں کے اندر دین پسندی ہے اور بالخصوص نوجوان طبقے کے اندر یہ مزاج ہے ہاں یہ سچائی ہے کہ یہ کم ہے محنتیں جتنی ہو رہی ہیں نتیجہ اتنا نظر نہیں آ رہا یہ بھی سچائی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس صدھار کی کوشش کا جہاں اثر دیکھنے میں آ رہا ہے بگاڑ کے جتنے اسباب ہیں وہ اسباب بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ یہ جنگ ہے خیر و شر کی خیر و شر کی جنگ ہے کچھ لوگ ہیں جو اس نوجوان کو صدھار نہ سمحالنا چاہتے ہیں اور وہیں کچھ لوگ کچھ چیزیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس نوجوان کو بگاڑنا چاہتے ہیں سب اسی پر محنت کر رہے ہیں اب یہ نوجوان کا اپنا معاملہ ہے اپنا کردار ہے اور اس کی اپنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ کس دعوت پر لبائک کہتا ہے کس پکار پر وہ اپنا جواب دیتا ہے اور کس کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے اور کس کی بات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھاتا ہے یہ نوجوان کا معاملہ ہے تو یہ بات میں بتا کر جو بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائیو آج ایک نوجوان کو جو کرنے کا کام ہے وہ صرف بگاڑ کی پہچان نہیں ہے آج بگاڑ کی پہچان سے پہلے اسے یہ بات جاننی چاہیے کہ میں آج ٹارگٹ ہوں میں نشانہ ہوں میں ہدف ہوں میں جو ہے پروجیکٹ ہوں سب کا پروجیکٹ میں ہوں مجھ پر سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور مجھے یہ تیہ کرنا ہے کہ مجھے خود کے لیے اپنے گھربار کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی ملت کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے سماج کے لیے مفید بننا ہے کہ مزیر بننا ہے نفع پہنچانے والا بننا ہے کہ نقصان پہنچانے والا بننا ہے مجھے ایسا بننا چاہیے کہ مجھ پر سماج فخر کرے یا پھر مجھے ایسا بننا ہے کہ یہ سماج مجھے بوجھ محسوس کرے میری ذات سے اس سماج کی ترقی ہو یا پھر میری وجہ سے اس سماج کا نقصان ہو ان دونوں میں سے مجھے کیا کرنا ہے یہ تیہ کرنا اصل میں اس سماج کے نوجوان کا آج کے دور میں بہت بڑا فرض ہے حاضرین اگرامی میں اپنی اس بنیادی نکتے کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی میری ساری گفتوں کو دراصل اسی بنیادی نکتے کو واضح کرنے کی طرف ہوگی کہ سماج کا آج کا نوجوان دراصل اسے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے سامنے دو راستے کھلیں وَحَدَيْنَا هُنَّ جِدَائِينَ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے دو راستے بتائیں چلنا آپ کو ہے قدم آپ کو بڑھانا ہے آپ کو اپنی منزل کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے مقصد زندگی کا شعور ہے آپ کو اپنی منزل پتا ہے کہ نہیں اور اگر مقصد کا پتا ہے منزل بھی پتا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کیا اسی طرف سفر کر رہے ہیں آپ کے قدم اسی طرف جا رہے ہیں یا پھر کسی اور طرف جا رہے ہیں اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد کبھی نوجوان کے بگاڑ اور صدھار پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بھائیوں یہ بات یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو مختلف مراحل میں باتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کا اپنا بچپن ہے پھر لڑکپن ہے پھر اس کے بعد اس کی نو عمری ہے پھر نوجوانی کی تہلیز پہ قدم رکھتا ہے پھر اس کے بعد ملوغت اور پھر اس کے بعد زندگی کے سنسلے تائے کرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتا ہے یہ جو مختلف مراحل ہیں ان میں سب سے پہلے اس حقیقت کو آپ پہچانیں کہ جوانی کا جو مرحلہ ہے جوانی کا یہ جو مرحلہ ہے انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے کس اعتبار سے اہم ہے اور کیوں اہم ہے کیوں دوسرے مراحل اس کے مقابلے میں نسبتاً ذرا کم درجے کے ہیں اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ جوانی کے مرحلے میں اصل میں انسانی زندگی کا روح متعین ہوتا ہے آپ کی زندگی کے سمت متعین ہوتی ہے آپ کی زندگی کا سفر آپ کس طرف کرنے والے ہیں وہ راستے آپ منتخب کیا کرتے ہیں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والا آدمی یقین مانے جس راہ پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے پر اسے چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستے پر چلاتے ہیں یہاں قدم آپ جوانی کے مرحلے میں داخل ہونے کے ساتھ رکھتے ہیں جس راہ پر اسی راہ پر آپ کے خدم بڑھتے جاتے ہیں صلف صالحین نے اس حقیقت پر گفتہ ہو کرتے ہیں بڑی ساری باتیں لکھی ہیں کہ جوانی کا فیصلہ اکثر و بیشتر اللہ ما شاء اللہ اللہ جس کو بعد میں ہدایت دے دے یا بعد میں اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر وہ اللہ کی مرضی لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جوانی کے بعد بندہ جو رخ متعین کرتا ہے اکثر خاتمہ اسی پہ جا کر انسان کا ہوتا ہے یہ جو مرحلہ ہے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے والے نوجوان کی زندگی کا یہ مرحلہ یہ اس کی اپنی زندگی کا پورا رخ متعین کرتا ہے پورا ڈائریکشن طے کرتا ہے آپ جانتے ہیں طالب علم ابتدائی مراحل میں ٹین تک یا ٹویل تک جب پڑھتا ہے مشترکہ نساب پڑھتا ہے جس میں سب سبجیکٹ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کیلئے ایک رخ متعین کر لیتا ہے اسے ڈاکٹر بننا ہے اسے اگر انجینئر بننا ہے یا اسے کچھ اور بننا ہے اسی قسم کے سبجیکٹ سے وہ اندقاب کرتا ہے اب اس کی زندگی کا رخ متعین ہو گیا یوں سمجھئے کہ تعلیم کے مرحلے میں یہ جو مرحلہ جتنا اہم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ جوانی انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے جانیں صلف صالحین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جوانی عشق بازی میں گزاری عورتوں کے پیچھے گزاری ہم نے یہ دیکھا کہ بوڑا ہو چکا تھا اتنی کہ اس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی لیکن پھر بھی عورتوں کے پیچھے گھومتا تھا اور آنکھ مارتا تھا اس لیے کہ جو رخ تم نے متعین کیا ہے سفر اسی طرف جاری رہے گا یہ بہت ہی کم ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور محض اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ جوانی تم کسی راہ پہ چلو پھر تمہارا راست ہے آگے جا کر پھر دوسری طرف مڑ جائے ایسا محض اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے اس لیے اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو کہ یہاں سے تمہارا رخ متعین ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں جوانی کی اس مرحلے کی اہمیت کئی اعتبار سے صدھار اور بگاڑ کہ نوجوان صدھرتا کب ہے بگڑتا کب ہے تو وہ اصل میں اسی مرحلے میں ہیں کیوں صدھرتا بگڑتا ہے اس کے کئی اسباب ہیں جو اس مرحلے میں انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا مسائل ہیں اور کیا پہلو ہیں دو چار اور آپ کے سامنے دیکھ کر کروں آپ جانتے ہیں آدمی جب جوان ہوتا ہے تو آدمی کے اندر بڑی امنگیں ہوتی ہیں اور بڑے عزائم ہوا کرتے ہیں بڑی امنگیں ہوتی ہیں اور ہمیشہ اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا کچھ جو ہے آگے بڑ جانے کا دنیا کو فتح کر لینے کا دنیا میں اپنے آپ کو اونچا اٹھا لے جانے کا اب خیر کی طرف یہ رخ اگر مڑ جاتا ہے یہ امنگیں خیر کے راہ میں اسے بوسٹ کرتی ہیں اسے ڈھکیلتی ہیں آگے آگے بڑھاتی جاتی ہیں یہ جذبہ جو جوانی کے مرحلے کے ساتھ آتا ہے انسان کو اسی راہ پہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے یقین مانے یہی جذبہ برائی کی طرف بھی اسی قوت کے ساتھ ڈھکیلنے والا بن جاتا ہے جوانی کا مرحلہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ ایک نوجوان کے دل میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں اور بڑا زبردست قسم کا جذبہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کے کرنے پر اسے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اسی لئے صدھار اور بگاڑ کے معاملے میں جوانی کے اس مرحلے کا صدھار اور بگاڑ بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے تیسری بات آپ دیکھیں جوانی کے مرحلے میں آدمی کے اندر بڑے فیصلے لینے کی ہمت بہت زیادہ ہوتی اس لئے کہ نہ تو اس نے ابھی زمانے کے سرد و گرم کو دیکھا ہے اور نہ ہی دنیا اتنی دیکھی ہے کہ بڑے خطرات مول لینے کے سلسلے میں اسے کسی قسم کا ڈر ہو یا اندیشہ ہو ہمت بہت ہوتی بڑا جوان ہمت ہوتا ہے اس کی جوانی اسے بڑے بڑے فیصلے لینے پہ مجبور کرتی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیر کے معاملے میں بھی کبھی فیصلے کرتا ہے اتنے بڑے فیصلے کرتا ہے کہ خود بدلتا ہے گھر کو بدل دیتا ہے سماج کو بدل کے رکھ دیتا ہے اور اگر فیصلہ غلط لینے اگر بگاڑ کی راہ کی طرف چل نکلے تو پھر یہ بگاڑ بھی صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا وہ خود اپنے آپ کا بھی نقصان کرتا ہے اپنے گھر بار کا بھی نقصان کرتا ہے اور پورے سماج کا بھی نقصان کر دیتا ہے بساوقع تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس قدر زیادہ مؤثر کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے سماج کو یا تو خیر کی راہ سے یا پھر شر کی راہ سے متاثر کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ اس کی جوان ہمتی جوانی کے مرحلے میں جو فیصلہ لینے کی ایک ہمت ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سبا بھائیو جوانی کے صدار یا بگاڑ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگاؤ کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ خیر کے پہچاننے یا شر کے پہچاننے کے سلسلے میں بڑا جو آدمی ہوتا ہے عمر دراز آدمی اس نے ایک عمر دیکھی ہے ہزار قسم کے مسائل سے گزر چکا ہے اور ہزار طرح کے لوگوں سے سامنا ہو چکا ہے تو وہ خیر کو پہچانتا ہے شر کو پہچانتا ہے خیر کو اپنائے گا تو وہ خیر پر بڑی مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا شر کو اگر اپنایا ہوا ہوگا تو شر پر بھی بڑی سختی کے ساتھ جمع رہے گا لیکن جوانی کے مرحلے میں چونکہ اس کے افکار ابھی پوری طریقے سے اس کی سوچ ابھی طریقے سے پکی نہیں ہوتی پختہ نہیں ہوتی خیالات ابھی اس کے اندر مضبوطی سے جمع نہیں ہوتے یہاں تبدیلی کے بڑے امکانات ہوتی ایک آدمی ہو سکتا ہے صبح خیر پر رہے شام تک شر کی طرف چلا جائے شام خیر کے راہ میں کر رہا ہے صبح ہوتے ہوتے شر کی طرف چلا جائے یا اس کے بالکل برعکس صبح میں شر پہ تھا شام میں شر خیر کی طرف آ جائے شام میں شر پہ تھا صبح ہونے سے پہلے خیر کی طرف آ جائے یہ فیصلے بدلنے والی یہ عمر ہوتی یہ کچھی عمر ہوتی ہے یہاں آدمی نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر فیصلے کرتا ہے اور اتنی ہی زیادہ جلد اپنے فیصلے بدلہ کرتا ہے اس لیے یہاں کا صدھار بھی بہت زیادہ تحفظ کا تقاضہ کرتا ہے اور یہاں کا بگاڑ بھی بڑی توجہ کا طلبگار ہے کہ صدھرنے یا بگڑنے کے معاملے میں اس وقتی طور پر متاثر ہونے والی طبیعت کا جو اثر ہے اس سے اپنے آپ کو آدمی کیسے بچا کر رکھتا ہے آپ پہلو یہ بھی دیکھیں کہ اس جوانی کے مرحلے میں ایک انسان اس جوانی کے مرحلے میں انسان اس کی اپنی تمام قوتیں ایک دم ترو تازہ ہوا کرتی سوچنے کی صلاحیت ایک دم تازہ ہے پختہ نہیں عقل پختہ نہیں ہوئی لیکن بات کو سمجھنے کی صلاحیت ایک بڑے انسان کے معاملے میں نوجوان کے اندر زیادہ ہوتی عمل کرنے کے معاملے میں بڑے انسان کے ساتھ بیماریوں کا کمزوری کا اور مختلف قسم کے مسائل کا جو سلسلہ جڑا رہتا ہے ایک نوجوان کے ساتھ یہ ساری باتیں نہیں ہوتی اس کی قوتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں لہٰذا اب اگر وہ خیر کی راہ میں جائے گا اس کی یہ قوتیں خیر کو بھی خوب بڑھائیں گی اور اگر شر کی طرف جائے گا تو اس کی یہ قوتیں شر کے راہ میں بھی خوب خوب بڑھاوے کا سبب بنیں گی حاضینی کی راہ بھی بات بہت لمبی ہوگی لیکن مختصر یہاں یہ نکتہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ نکتہ یہ تھا کہ آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں کہ جوانی کا صدھار یا بگاڑ یہ وقتی نہیں ہوتا یہ ایک ایسا صدھار یا ایسا بگاڑ ہے جس کا پوری زندگی پہ اثر مرتب ہونے والا یہی نتیجہ ہے یہی وجہ ہے اسی بات کا نتیجہ ہے یہی سبب ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی زیادہ جماعتیں تنظیمیں مذاہب تحریکیں جتنی زیادہ جو ہے پارٹیاں وغیرہ ہیں سب نوجوانوں پہ محنت کرتی ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس نوجوان کو ہم نے کما لیا تو پورے سماج کو ہم نے اپنا بنا لیا اس نوجوان کو ہم متاثر کر لے گئے تو یہ نوجوان نہیں بلکہ اس کا پورا سماج ہمارا اپنا سماج ہے پورا سماج نوجوانوں ہی پر محنت کرنا چاہتا ہے پورا سماج آپ کو اپنی فکر والا اپنی سوچ والا اور اپنے لئے مفید بنانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا مقصد ہے اس مقصد میں آپ کو کنجنی کی کوشش کرتا ہے کمانے والے سماج کے نوجوان ہی کو کمانا چاہتے ہیں اور وہی یہ بھی سچائی ہے کہ جو لوگ قومی پہمانے پر یا پھر کسی بھی اور پہمانے پر مخالف کی حیثیت سے کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو وہ نوجوانوں ہی کو نشانہ بناتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر نوجوان کو متاثر کر لے گئے اگر نوجوان کو ہم نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے نوجوان کو اگر بگاڑنے میں کامیاب ہو گئے ایک نوجوان نہیں پوری قوم کے بگاڑ کا ہم اور آپ سبب بن سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس نوجوان کو بگاڑ لے جائیں گے تو یہ بگاڑ صرف اس تک نہیں رہے گا پورے سماج کو متاثر کرے گا اور خاص طور پر میں یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ سماج کی نوجوان لڑکیوں پر اس حیثیت سے بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہر کوئی آپ کو کمانا چاہتا ہے ہر کوئی آپ کو بگاڑنا چاہتا ہے آپ اگر کسی کی تائید میں چلی گئیں پھر آپ کے ذریعے سماج بدل جاتا ہے اور آپ اگر کسی کے مشن کا حصہ بن گئیں کسی کا ٹارگٹ بن گئیں کسی کی محنتوں کا آپ نشانہ بن گئیں اور اس کے مقصد میں اسے کامیاب ہونے کا موقع دے گئیں تو پھر ہوگا کیا وہ بگاڑ جو کسی اور ذریعے سے نہیں پیدا کر سکتا آپ کے ذریعے پورے سماج کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اس نوجوان کی اس سماج میں غیر معمولی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مکلف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ضلی یوم لا ضل الا ضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی آئینہ دار ہے جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عبارت ہے جس کی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت عبادت نظر آتی ہے جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں گزرتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی سمجھ کر اپنی زندگی کو سنبھالتا یا سنبھالتی ہے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا یا کرتی ہے کہا اسے بوز قیامت اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دیں گی حضرین اگرامی اس حقیقت کو ہم اور آپ سمجھیں کہ اس جوانی کے مرحلے کا بگاڑ یا اس جوانی کے مرحلے کا صدار دونوں غیر معمول ہیں یہاں کا صدار غیر معمولی ہے اور یہاں کا بگاڑ بھی غیر معمولی ہے یہاں سے آپ کی منزل متعین بھی ہوتی ہے اور یہی سے آپ کا سفر شروع بھی ہوتا ہے اور یہی سے آپ کی زندگی کے بعد آپ کی جنت یا جہنم کا راستہ تیہ ہوتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس جوانی کی اہمیت کو سمجھ لیں اور سبھال لے کی کوشش کریں بھائیو سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوال یہ ہے کہ کسی کی بھی جوانی کو ہم کب کہیں گے کہ یہ کامیاب جوانی ہے یہ نوجوان مثالی نوجوان اس نوجوان کی زندگی صدری ہوئی ہے اس نوجوان کی زندگی صدھار کا نمونہ یہ نوجوان ایسا ہی نوجوان ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے یہ نوجوان لڑکی وہیسی ہی نوجوان لڑکی ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے یہ کب کہیں گے اور کب یہ کہیں گے کہ یہ نوجوان بگڑا ہوا ہے اس نوجوان کے اندر خرابی ہے اس نوجوان کے اندر کمی ہے اس نوجوان کے اندر کوتا ہی ہے یہ کب کہیں گے یاد رکھو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہا کل بنی آدم خطا کل بنی آدم خطا آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والے ہیں آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ لیکن ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں غلطی کا ہو جانا یہ نہ تو پوری طرح صدرے ہونے کی علامت ہے اور نہ بگڑے ہونے کا کوئی ثبوت ہے غلطی کے ہو جانے سے نہ تو آدمی کو کہیں گے کہ یہ پورا بگڑا ہوا ہے اور نہ ایک مرتبہ کی توبہ سے کہہ دیں گے کہ یہ آدمی صدرہ ہوا ہے صدار اور بگاڑ کا اصل معیار کیا ہے صدار اور بگاڑ کا اصل فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا کب ہم کہیں گے کہ یہ نوجوان صدرہ ہوا ہے کب ہم کہیں گے کہ یہ نوجوان بگڑا ہوا ہے اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھو غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں آپ سے بھی ہوتے ہیں سب سے ہوتی اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کے اولاد میں سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن اصل جو تیہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی صدھرا ہوا ہے یہ آدمی بگڑا ہوا ہے وہ کیسے تیہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پر ایک یا دو باتیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں سب سے پہلی چیز ہے ایک آدمی وہ ہے جسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہو اور اسے پتا ہے کہ میری منزل جنت ہے مجھے اس دنیا کے بعد آخرت میں جنت پہنچنا ہے ایک وہ آدمی ہے اور جو آدمی اس مقصد کو جانتا ہے اور جاننے کے بعد اسی مقصد کی تکمیل کے لئے صبح و شام زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا کمان اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے جس آدمی کی صورتحال یہ ہو کہ وہ اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہو جس آدمی کی زندگی میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمان اور کارنامہ سمجھتا ہو یہ صدری ہوئی جوانی کی سب سے بڑی علامت ہے یہ صدرا ہوا نوجوان ہیں غلطی ہوگی ٹھوکر لگے گی غلطی کرے گا گناہ ہو جائیں گے وہ توبہ کرے گا لیکن اس غلطی کے باوجود یہ صدرہ ہوا نوجوان ہے کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے بنی آدم میں سے ہونے کے ناتے آدم کی اولاد ہونے کے ناتے اکہ دکہ غلطیاں کا بھی کرنی گناہ ہو گیا وہ توبہ کر لیتا ہے لیکن اسے اپنا مقصد معلوم ہے اسے اپنی منزل کا پتہ ہے اور اس کا سفر اسی راہ پر جاری ہے یہ صدرہ ہوا نوجوان ہے جیسی جوانی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ نوجوان جسے یا تو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں یا پھر اسے اپنی منزل معلوم نہیں کہ وہ یہاں کے لیے نہیں اس دنیا کے لیے نہیں وہ آخرت کے لیے ہے اس کا پتہ نہیں ہے یا اگر پتہ ہے اگر پتہ ہے کہ میں یہاں کے لیے نہیں میں آخرت کے لیے ہوں اس دنیا میں میرا مقصد دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں میرا مقصد صرف اللہ کی بندگی پتہ ہے لیکن اس راہ پر چلتا نہیں اس کی زندگی میں اس کی صبح و شام اس مقصد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اس کے کام اس کے کارنا میں اس کی مصروفیات اس کے کام جو ساری چیزیں یہ اگر اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نظر نہیں آتی تو لاکھ اس کے ذریعے دنیا کا بھلا ہو لاکھ وہ ویلفیر کے کام کریں لاکھ وہ خیر کے کام کرتا نظر آئے خیر کے کام تھوڑا سا خیر ہونے کے باوجود اس نوجوان کے بگڑا ہوا نوجوان ہونے میں کسی قسم کا شک و شبان دی اصل چیز ہے مقصد زندگی کی پہچام منزل کا تعیون اور سفر اسے سمت کا جاری رہنا اور اصل چیز ہے منزل سے غافل ہونا یا منزل سے نواقف ہونا مقصد زندگی سے نواقف ہونا یا واقف ہونے کے باوجود اس طرف سفر نہ کرنا اصل میں یہ معیار ہے اور آج کے نوجوان کو اپنے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہے اسے زیادہ لمبی چونی بات کی ضرورت نہیں وہ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں ایک لڑکا ایک لڑکی یہ سوچ کر دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی کے لئے کیا حدف متعین کیا میری اپنی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے میری اپنی صبح شام کی مصروفیات کا مقصد کیا ہے میں کس کے لئے کیا کر رہا ہوں میری صبح کس مقصد سے ہوتی ہے میری شام کس مقصد سے ہوتی ہے میرا دن کن مسائل میں گزرتا ہے کن مصروفیات میں گزرتا ہے کیا ان مصروفیات سے میرے مقصد کا خصول آسان ہو رہا ہے میری منزل کی طرف میرا سفر روا دوا ہے کہ نہیں ہے یہ اگر کوئی نوجوان طے کر لے وہ اپنے آپ میں طے کر سکتا ہے کہ وہ صدرہ ہوا ہے کہ بگڑا ہوا ہے آج ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ بہت صدرے ہوئے ہیں آج ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے اپنے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو صدھار کی راہ پہ لگایا ہے یا بگاڑ کی راہ پہ لگایا ہوا ہے حاضرین اکرامی آج کا اصل علمیہ یہی ہے کہ آج کے نوجوان کو پتہ نہیں ہے یا پھر یوں سمجھئے کہ کم از کم غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی صبح و شام کی جو مصروفیات ہے ان کا حاصل کیا ہے چند لمحوں کی لذت چند لمحوں کی آزادی کا احساس منوانی کا ایک موقع یا پھر یہ کہ یہ سوچ کہ میں بھی سماج کے شانہ بشانہ چل رہا ہوں میں بھی سماج کے شانہ بشانہ چل رہی ہوں یا پھر سماج کے اندر مختلف قسم کے اپنے طور پہ تیع کیے گئے معیار کہ مجھے اسپورٹس کی دنیا میں نام بنانا ہے مجھے فلمی دنیا کے اندر کریئر بنانا ہے مجھے بزنس آئیکون بننا ہے مجھے مختلف قسم کے سماج کے جو مناسب وہدے ہیں ان میں سے کسی تک پہنچنا ہے اسی کو آج کے نوجوان نے اپنا مقصد سمجھا ہوا یہی اصل مسئلہ ہے بگاڑ کا کی شروعات یہی سے ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کے لئے مقصد کیا متعین کرتا ہے اپنی صبح و شام کی مصروفیات کو کس مقصد کی تکمیل میں لگاتا ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ اس نوجوان کو سمجھنا چاہیے اس نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ میرا یہ مقصد ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس مقصد سے غافل کرنے والی چیزیں اس مقصد سے مجھے دور لے جانے والی چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں دو چار چیزوں کا یہ بھی تذکرہ کر دو آپ کے ساتھ ایک طرف تو اس مقصد کا شعور ہو اور دوسری طرف ان چیزوں کا بھی آدمی کو پتا ہو کہ مجھے اپنے اس مقصد سے غافل کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں بھائیوں قرآن السنت کو اگر آپ باریکی کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک انسان کا جو سفر آخرت کی منزل کی طرف روان دوا ہے انسان کی زندگی کا جو ایک مقصد متعیر ہے اس مقصد کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کیا سب سے پہلی چیز اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں انسان کا اپنا نفس انسان کا نفس اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ نقل فرمائیں یا پھر دوسری تفسیر کے مطابق عزیز مصر کی بیوی نے یہ الفاظ کہے کہا یقیناً انسان کا نفس برائی کی طرف اُبھارتا ہے برائی کی طرف دھکیلتا ہے آپ کے صدھار یا بگاڑ میں سب سے پہلی کوئی چیز اپنا کردار ادا کرتی ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے آپ کا اپنا نفس ہے آپ کا اپنا دل و دماغ ہے آپ کی اپنی سوچ ہے اور آپ کی اپنے خیالات ہیں آپ اپنے خیالات کو کبھی اپنا نہ سمجھیں آپ اپنے خیالات کو کبھی اپنا نہ سمجھیں اگر وہ خیر کی طرف لے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے اور اگر آپ کے خیالات شر کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے یہ یوں سمجھیے کہ نفس کے اندر جو شہوات کا جذبہ رکھا گیا اس کی طرف سے یہ چیز آتی ہے اپنے خیالات کو آپ اپنا نہ سمجھ گا اسے چھلنے میں چھلنے کے چھلنے کی عادت ڈالنے اگر آپ ان خیالات کو پرکھنے کی عادت ڈالنے اگر ان خیالات کا آپ جائزہ لینے والا اپنے آپ کو بنا لیں اور یہ تیہ کریں اس کو اپنا نہ ہے اس کو چھوڑ نہ ہے اس خیال کو پائے تکمین تک پہنچانا ہے اس خیال کو یہی روگنا ہے ختم کرنا ہے یہ مزاج اگر آپ کے اندر آئے گا آپ کی جوانی صدری جوانی آپ کی جوانی نکری جوانی آپ کی جوانی مثالی جوانی آپ کی جوانی وہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے اور اگر آپ نے اپنے نفس کے اپنے خیالات کے اس فرق کو سمجھا نہیں آپ نے یہ سمجھا نہیں کہ میرے خیالات جو میرے دل میں آتے ہیں اس میں میرے اپنے نفس کی خواہشات کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچا پہچانا تو یہی نفس آپ کی جوانی کو بگاڑ کی راہ کی طرف لے کر چلا جائے یہی آپ کو اپنے بگاڑ کی طرف لے کر چلا جائے گا اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں اپنے نفس کو پہچانیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے خطبہ وغیرہ میں ان میں سے یہ کلمہ یہ بھی تھا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ہم اپنے نفسوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانتیں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں خیر و شر کا یہ جو معاملہ ہے صدھار اور بگاڑ کا یہ جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نفس سے شروع ہوتا ہے میرا اور آپ کا نفس مجھے اور آپ کو یا تو خیر کی بات بتلائے گا یا شر کی بات میرے اور آپ کے اندر جگائے گا ہم اس خیال کو پہچان کر خیر کی طرف بڑھنے والے بنے ہماری زندگی مثالی شر کی طرف بڑھنے والے بنے ہماری زندگی وبال جان ہے حاضرینِ گرامی ایک چیز یہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو خیر و شر کے راہ پہ چلانے والی دوسری چیز جو مقصد زندگی سے غافل کرنے والی اور ہماری اپنی منزل سے بھٹکانے والی ہے وہ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے مجھ سے پیش رو مقرر نے آپ کے سامنے دنیا پرستی کے موضوع پہ کافی لمبی بات کی آپ یوں سمجھئے کہ وہ سارا کا سارا نکتہ میرے بساری کی ساری تقریر میرے اس ایک نکتے کی وضاحت رہی ہے کہ آپ یہ سمجھ کر چلے کہ یہ دنیا ہم یہاں ہیں یہ ہماری ضرورت ہے یہاں دنیا کی رنگینیاں سب کچھ ہمارے ساتھ ہیں لیکن اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں آن فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انہ الدنیا حلوة خضرہ انہ الدنیا حلوة خضرہ لوگوں دنیا بڑی ہری بھری ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے حلوة بڑی میٹھی بھی ہے چکنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے جو دیکھتا ہے نظر کو لبھاتی ہے جو چکتا ہے اس کے من کو بھاتی ہے یہ نظر اور من کو جب بھا جاتی ہے تب پھر آدمی آنکھ کا بھی اندہ ہو جاتا ہے دل کا بھی اندہ ہو جاتا ہے اور جب آنکھ کا بھی اندہ ہو جائے دل پہ بھی پردے پڑ جائیں پھر یہ دنیا آدمی کو بگاڑ ہی بگاڑ کی طرف لے کر جائیں یہاں ضرورت بر تعلق رکھو دنیا چھوڑنے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی لیکن دنیا سے تعلق رکھنے کا طریقہ اللہ کے نبی شاہد نے بتایا اللہ کے نبی نے حدیث کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا ان اللہ مستخل فکر فیہا فیمدر کیف تعملون اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے بعد تمہیں اس زمین پہ اس دنیا میں بسا رہا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا عمل اس کے فتنے سے متاثر ہوگا یا پھر یہ کہ اس فتنے سے بچ کر بہتر آپ عمل کر پائیں گے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں فتق الدنیا تم دنیا سے بچو واتق النساء عورتوں سے بچو دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کی وجہ سے یا عورتوں کا معاملہ جو تمہارے حق میں فتنہ بن سکتا ہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو حاضرین اکرانی یہ دوسرا راستہ ہے جہاں سے بگاڑ کا سفر شروع ہوتا ہے وہ ہے دنیا اور دنیا کی رنگینیاں دنیا کی مختلف چیزیں جس کی طرف مجھ سے پیش رو مقرر نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ اشارہ کیا اور جس سے متعلق بات آپ کے سامنے رکھی ہے تیسری چیز جو میری اور آپ کی زندگی میں صدھار والی جوانی یا بگاڑ والی جوانی کا فیصلہ کرتی ہے وہ ہے شیطان اللہ نے انسان کے ساتھ رکھا ہے آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ شیطان انسان کے ساتھ چوبیسوں گھنٹے لگا ہوا ہے چوبیسوں گھنٹے شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں شیطان اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں وہ ہر حال میں انسان کو تباہ کر کے چھوڑنا چاہتا ہے آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الشیطان یجری من الانسانی مجرد دم شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے بھائیوں اصل میں میری اور آپ کی جوانی بگاڑ کی طرف جاتی ہے تو اس کے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے مالو شیطان چوبیسوں گھنٹے ہماری تاک میں لگا رہتا ہے اور ہماری زندگی کے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے کے لیے بھی ہمیں اس کی فکر نہیں کہ کسی دشمن کے نشانے پہ ہم اور آپ ہیں ہمیں احساس نہیں کہ شیطان کا ہم پروجیکٹ ہیں وہ ہم پہ محنت کر رہا ہے صبح و شام شیطان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے سامنے کیا کہا دنیا کے اندر ہر طرح کی زینتیں ان کے سامنے لاؤں گا اور سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو گا پھر دوسری جگہ اللہ نے یہ الفاظ نقل کیے کہا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا ان کے دائیں سے بھی آؤں گا ان کے بائیں سے بھی آؤں گا شیطان نے یہ جو بات کہی یہ پوری سچائی ہے لیکن اس سچائی کو دل و دماغ میں رکھ کر چلنے والا کون ہے یہ اصل میں میرے اور آپ کی زندگی اور میری اور آپ کی جوانی کے صدھار یا بگاڑ کا فیصلہ کرنے والی بات ہے چاہیے یہ تاجم کی بات نہیں اگر آپ نے سے کسی کو میں پوچھ لوں کہ بھئی بستی میں تمہارا کون دشمن ہے آپ اتمنان سے جواب دیں گے ویسے تو میرا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن فلاں آدمی کبھی ناراض ہو گیا تھا آپ کو باریکی کے ساتھ پتا ہے کون دشمن ہے کس درجے کی اس کی دشمن ہی ہے اور اگر دشمن زیادہ ہیں تو کتنے ہیں اور کوئی دشمن نہیں تو کوئی دشمن نہیں سب آپ کو پتا ہے لیکن ان دشمنوں سے بڑا موسیقی 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 موسیقی